بسم اللہ الرحمن الرحیم محبت محبت کا لفظ خود اپنے اندر بڑی مٹھاس، کشش، لذت اور مزہ رکھتا ہے کسی کے بھی تلعہ کے ساتھ یہ لفظ بولا جائے تو دل میں زندگی کی ایک نور دور جاتی ہے ہم سب ہی محبت کے مزے سے آشنا ہوتے ہیں یہ اپنے انوکری اور اجنبی چیز نہیں ہے انسانوں کے تلق سے بھی، محسوسات کے تلق سے بھی، مالوں دولت کے تلق سے بھی اپنی عزت اور آن کے تلق سے بھی اور ہند اپنے نفس سے محبت کے تلق سے بھی ہم سب ہوت جانتے ہیں کہ محبت کیا چیز ہوتی ہے اور محبت کا مزہ اگر دل کو لگ جائے اور دل میں اتت جائے تو یہ کیا کرشمہ دکھاتی ہے عام مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ وہ مقام اور درجہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے بڑے برکجیتہ پنجوں کو حاصل ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تو ایمان کی نشانی، ایمان کی شرط اور ایمان کی روخ ہے ایمان کا راستہ ہی عشق اور محبت کا راستہ ہے سورت اوٹوکرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان رکھنے والے اللہ کو سب سے بڑھ کر محبوب رکھتے ہیں جو بھی ایمان لائیں گے وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کریں گے اس کے دین پر عمل کریں گے اس کے دین کو قائم کریں گے دینی محبت کو پہلے بیان فرمایا ہے کہ جو اس کی راکھ پر آ جائے اس کی راکھ پر چاہ پڑے اپنے آپ کو اس کے دین کے لیے لگا دے تو وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ اسے پیار کرتا ہے دیکھئے یہ آگ دونوں طرف برابر لگی ہوئی ہے سورت المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یو ہبو ہوں با یو ہبو نہ ہو اللہ ان سے محبت رکتا ہے وہ کوئے اللہ سے محبت رکھتے ہیں سبحان اللہ یہ محبت تو ایمان کی حق اور ایمان کی جان ہے اس کے بغیر تو ایمان چند الفاظ کا مجموعہ ہے جو زبان سے ادا ہو جائے ایک لباس کی طرح ہے جس کو آدمی وضع کرتا چال دھال کے مطلیف دریکوں سے اپنے اوپر اور لے لیکن اصل ایمان تو وہ ہے جو دل کو بھی لذت بھشی ہے وہ جس کے پیچھے چلنے میں مزہ بھی رہی اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ جن چیزوں سے ایمان کی مدھاس حسنتی ہے ان میں سے یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ہر چیز سے زیادہ پیاری اور محبوب ہو جائے جب یہ تفیل ہوتی ہے تب ہی ایمان دل میں اتاتا ہے ایمان کا مزہ آتا ہے اور ایمان میں لذت آتی ہے ایمان کے مطالبے آدمی دیکھ کے تقاضے سے پورے کرتا ہے محبوب کی راہ میں کسی کو دلتا نہیں دینا پڑتا کہ جاؤ اس کے کوچے میں جاؤ جو محبوب ہے اس کی گلی میں جاؤ اس کے دروازے پر جاؤ اس کو یاد کرو اس کا نام لکھو یہ سب سب کسی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی محبوب وہ بھی اس داتوں میں سب سے بڑی افتاد ہے سکھانے والوں میں سب سے بڑی سکھانے والی اور کبکوں میں سب سے بڑی خوبت ہے یہ انسانوں کے دل فتح کر لیتی ہے جمعہ داد اور نمعہ داد کے دل فتح کر لیتی ہے کسی بودے کو آپ پیار دے کر دیکھئے پانی دیجئے خبردیری کیجئے وہ لہ لہاں اٹھتا ہے رنگ برنگ کے پھول آپ کی گھر میں ڈھال دیتا ہے جس کو بھی آپ محبت دے گے وہ مفتول ہو جائے گا اس کا دل بھی فتح ہو جائے گا اور وہ آپ کا کلام بھی بن جائے گا یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے اور اللہ کے واسطے سے اور محبت ساروں بھی محبت یعنی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی قطاب کی اس کے دین کی اس کی امت کی اور اس کی راہ میں ساتھ جلے یہ محبت کی زندگی ہے اس کی کمی ان سارے مسائل کی جڑ ہے جو ہمیں ترپیش ہے جتنے یہ محبت پیتا ہوتی جائے گی دل میں اترتی جائے گی اور جتنے ہی رجتی بستی جائے گی اتنا ہی مسائل کا جنگل صاف ہوتا چلا جائے گا اس لئے میرے بھائیوں اور بہنوں سب سے باردنا تو اسی محبت دے گر دن جائے گی سویز یوں اور کی پیتا ہو سویز یوں اور ہسی محبت دن جائے گی سویز یوں اور چھینی جائے گی